موسیقی سو گائیس چلیے اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کے کمپیریزن کے بارے میں تو گائز کمپیریزن ہو رہا ہے ریڈمی 13c ہمارا یہ ہے اور ریڈمی 12 ہمارا یہ ہے تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم کو کیا کیا چیزیں جو کی ہم کو نہیں ملتی ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں جو کی ہم کو ملتی ہیں ٹھیک ہے گائز تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ریڈمی 13c میں جو ہمیں نہیں ملتا ہے یہاں پہ ہم کو فاسٹ چارجر نہیں ملتا ہے ان دا باکس ٹھیک ہے گائز تو اگر آپ چاہتے ہو کہ بھائی میرے کو اس کے ساتھ فاسٹ چارجر ملے جو کیے 18 وارٹ کا سپورٹ کرتا ہے تو وہ آپ کو جو کی اس کے باکس کے اندر نہیں ملے گا اور یہی پہ ہم بات کرے اگر ریڈمی ٹویلپ میں تو آپ کو جو کی ہے آپ کو 22 وارٹ کا چارجر جو کی ہے آپ کو ان دا باکس ملے گا تو اس میں چارجر نہیں ملے گا فاسٹ چارج بگر اس میں آپ کو ریڈمی ٹویلپ میں آپ کو فاسٹ چارجر ڈبے کے ساتھ میں ملے گا اس میں آپ کو جو کی ہے دس وارٹ کا چارجر ملے گا ٹھیک ہے قائس تو چلیے اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں دونوں کی پرائزنگ کے بارے میں تو پرائزنگ میں جو کی ہے یہاں پر ہمارا جو ریڈ میٹ 13C ہے اس میں آپ کو بارہ ہزار پانچ سو روپے کا یہ ملے گا اور بات کریں اس کی پرائز کی تو اس میں جو کی ہے آپ کو تیرہ ہزار پانچ سو روپے کا ملے گا آن لائن یا آف لائن ٹھیک ہے قائس دسپلی دیکھنے کو ملے گا اور اس میں جو کی ہے آپ کو 6.89 انچ کا دسپلی دیکھنے کو ملے گا تھوڑا سا ہی دسپلی میں فرق ہے تھوڑا سا اس کا سا بڑا دسپلی ہے ٹھیک ہے قائس تو یہاں پر اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے آئی آر بلاسٹر سینسر ہے یا نہیں ہے تو قائس وہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں تو آپ کو ریڈ می 13C میں آپ کو آئی آر بلاسٹر سینسر دیکھنے کو نہیں ملے گا بٹ گائس یہاں پر ریڈ می 12 میں جو کی ہے آپ کو آئی آر بلاسٹر سینسر دیکھنے کے لیے ملے گا ٹھیک ہے قائس اب چلیے بات کرتے ہیں اس میں سیم سلوٹ کیسے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بٹا دوں کہ سیم سلوٹ میں ہمارا یہ ریڈ می 13C جاتا ہے کیونکہ گائس اس میں جو کی ہے دو سیم اور ایک میمری کارڈ لگتا ہے بٹ گائس یہاں پر بات کی جائے ریڈ می 12 5G کی تو اس میں آپ کو جو کی ہے ایک میمری کارڈ اور ایک سیم ہی لگے گا ٹھیک ہے قائس تو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ دونوں فون 5G ہے یا نہیں تو آپ کوس یار دونوں کے دونوں فون 5G ہے اور دونوں کے دونوں 5G فون ہے اور دونوں کے دونوں ایک برابر 5G ہے ٹھیک ہے قائس اور چلیے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے باڈی کے اور بیک پینل کے بارے میں ٹھیک قائس تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں آپ کو جو کہ شائنی گلوسی پلاسٹک کی باڈی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ کافی دیکھنے میں اس کا جو لک ہے نا گائز کافی اچھا ہے اس کے مقابلے ٹھیک گائز تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں کیا ہی چمک آتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو دھوپ میں لے کے جاؤ گے تو بہت ہی زیادہ اس میں جو کہ یہ ٹیکسچرز جو ہے آتے نکل کر آتے ہیں آپ کو دیکھنے میں کافی اچھا لگے گا بہت گائز اس میں جو کہ یہ سیمپل سا سادھاران سا جو کہ یہ ایک لک دیا گیا ہے تو میں اس کا پہلے ٹورچ بند کر لیتا ہوں اس میں اگر آپ لوگ چیک کرو گے تو اس میں آپ کو کوئی بھی جو کہ یہ شائن والی لک دیکھنے کو نہیں ملے گی تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہو بہت گائز یہیں پہ میں اگر آپ کو اس کا دکھاؤں تو اس میں جو کہ یہ کافی اچھا آپ کو لک دیکھنے کو ملے گا جو کہ کافی اگر آپ اس کو دھوپ میں لے کے جاؤ گے تو کافی یہ چمکتا ہے ٹھیک ہے گئیس تو اب ہم لوگ جو کیے بات کر لیتے ہیں اس کے کیمرہ کے سیمپلز کے بارے میں تو کیمرہ کے سیمپلز میں آپ کو جو کیے ڈسپلے پر دکھا دیتا ہوں کیمرے کے سیمپل لیا ہے جو باکس میرے پاس پڑا ہوا تھا میں نے اسی کا سیمپل لیا تو آپ لوگ ایک چیز نوٹس کرو گے کہ اس میں جو کیے کلر تھوڑے سے فیقے آ رہے ہیں اور اس میں تھوڑے سے کلر زیادہ آ رہے ہیں تو ریڈ می ٹوئیلر میں جو کی ہے آپ کو جو فوٹو میں کلر جو کی ہے آپ کو زیادہ دیکھنے ملے گا اور اس میں جو کی ہے آپ کو فوٹو میں کلر کم دیکھنے کو ملے گا تو گائیس یہاں پہ آپ لوگ چیک کرو گے کہ یہاں پہ ہم کو فوٹو کون سی کونسا موائل جو کی اچھا نکال کر دے رہا ہے تو یہاں پہ مجھے جو کی ریڈ می تھریکی سی کا کamyرا جو کی کافی اچھا لگا اس کی فوٹو آپ لوگ دیکھ سکت ہو اس کا جو کی لوگو بھی آیا ہوا ہے اور جو اس میں تھوڑی سی کلر کم آئی ہوئی ہے مطلب کہ کہیں کہیں پہ یہ کلر میں جیت جاتا ہے کسی کسی جگہ پہ یہ کلر میں جیت جاتا ہے تو کیمرہ بھی دونوں کا سیم ہی ہے ٹھیک ہے گئی تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہو یہ جو کی ہے ریڈ می 13 سی ہے اور یہ ریڈ می 12 ہے اور دونوں کا آپ کیمرے کا سیمپلز وغیرہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ بتاؤ کہ اس میں سے جو کی کون سا کیمرہ آپ کو زیادہ بیٹر لگ رہا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا سو دوستو اگر بات کی جائے اس کے ڈسپلے کی تو دونوں کے دونوں فون میں آپ کو جو کی 90 ہرٹس کا ڈسپلے دیکھنے کو ملے گا اور دونوں کے دونوں فونوں میں جو کی ہے بیٹری جو کافی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے 5000 ایمیج کی بیٹری آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور دونوں کے دونوں جو کی ہے فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک گئی اور دونوں کا جو 5G کا جو ہے پروسیسر وہ بھی سیم ہے بٹ گئی اس میں جو کی ہے بس ایک جو فون کا جو پروسیسر ہوتا ہے نا گئی وہ الگ ہے اس میں جو کی ہے آپ کو snapdragon کا فورٹ جن کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں جو کی ہے آپ کو dimensity کا 1600 پلس پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک گئی تو اس میں جو کی ہے پروسیسر کا ڈیفرینس ہے دونوں میں ہی ٹھیک ہے اور گئی میرے دونوں کا جو کی ہے سیم ہی لگ رہا ہے سو گائز اگر بات کی جائے اس کے ٹاپ نوچ کی تو اس میں جو کی ہے آپ کو ان ڈسپلے پنچ ہول آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو اس کا ریڈمی ٹویلہ فائب جی ہے گائز اور اس میں جو کی ہے آپ کو نورمل جو جو کی ٹاپ نوچ دیکھنے کو ملتا ہے دیکھ سکتے ہو جو کی پنچ ہول نہیں ہے ٹھیک ہے سو گائز چلیے اب ہم لوگ بات کر لیتے دونوں کی سپیڈ کمپیریزن کے بارے میں تو سب سے پہلے جو گائز دونوں کے بہلے میں ریسینٹ سے کلیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو کی ہے آپ دونوں پر ایک ساتھ جو کی ہے فیس بک کھولیں گے تو یہاں پہ میں دونوں کے اوپر ٹیپ کر دیتا ہوں تو بھائی ہمارا یہاں پہ مجھے لگتا ہے تھرٹین سی جو کی ہے وینر ہو گیا ہے تو میں اس کو جو کیے کلیئر کر دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ ہی آپ کو دکھاتا ہوں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوپر سو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں جو کی ہے پہلے لوڈ ہو گیا تھا ٹھیک ہے گائز کافی ماینر ہے گائز کچھ کہہ نہیں سکتے ہو کہ دونوں میں سے کون جیتا ہے دونوں برہابر ہی تھے ٹھیک ہے تو اب میں آپ اس کو بیک کرتا ہوں اور اب ایمازون کھولتے ہیں ٹھیک ہے گائز تو ایمازون کھول لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو کہ 13C اس میں جیت گیا ہے ٹھیک ہے گائز ساف ساف دکھائی دے رہا ہے اب ہم یہاں پہ جو کہ یہ کرتے ہیں فلپ کارٹ تو فلپ کارٹ یہاں پہ ہم نے اوپن کر دیا ہے تو اس میں بھی ہمارا 13C جو کہ یہ فاسٹ لوڈ لے رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ جو کہ یہ گیم ٹرائے کرتے ہیں تو دونوں گیم میں ہم نے پاس ٹیمپل رن تو اب دیکھو گائز تو سب سے پہلے 13C اس کے بعد ریڈ می ٹوائل اوپ اور کلر ڈیفرینس دیکھ سکتے ہو ڈسپلی میں بھی آپ کہ اس میں کلر کچھ اور ہے تو اس کو ہم جو کی ہے نو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے گائز تو اب ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں سبوے سرپور تو سبوے سرپور پہ کلک کر دیا ہم نے سبوے سرپور سب سے پہلے 13C میں کھولا ہے اور یہی آگے جا رہا ہے ابھی بھی تو اب جو کی ہمارا یہ وینر ہو گیا ہے پرفورمنس میں جو کی ہے سمجھ سکتے ہو کہ 13C اس کو بیٹ کر دی رہا ہے اور اب ہمارا رہ گیا ہے یوٹیوب تو یوٹیوب کے اوپر ہم لوگ جو کی کلک کر دیتے ہیں دونوں کے تو ہاں تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو کی ہے 13C وینر ہو گیا ہے ٹھیک ہے گائز تو گائز یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا اس کے پرفورمنس ٹیسٹ کے بارے میں ٹھیک ہے گائز گائز ہمارا جو گ